اس وقت میں موجود ہوں سیٹی کورٹ کراچی میں ایک اور اگوا کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر مگویاں بازیاب ہو گئی ہیں مائنورٹی سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں مگویاں کے جو وکیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مگویاں خود بھی ہوں موجود ہیں پہلے ان سے جاننے کے کوشش کریں گے بینجی یہ کیا معاملہ تھا کس نے آپ کو اگوا کیا تھا اگوا کیوں چلے آرون پرساد صاحب یہ کیا معاملہ تھا کس نے اگوا کیا اور اب کیا ہو گیا دیکھیں بچی جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے یہ جو ہے اپنا میٹر کہاں پہ رہتی ہے یہ گلشنے میمار میں ریاش وزیر ہے بچی یہ دو تاریخوں دو جون کو بچی اگوا ہوئی جس کی اگوا کی ایف آئی آر تھانا عزیز بھٹی میں لوج کی گئی اور یہ بچی جو ہے وہ ریمیار خان میں جا کے اس نے نکاہ کیا اور ریمیار خان سے یہ لڑکی جو ہے برامت ہوئی آپ دوستوں نے اکثر دیکھا ہوگا دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے سندھ میں چائل میریج رسٹرین ایکٹ ہے تو یہاں پہ کس طرح سے چھوٹی بچی ہیں آپ اگر بچی کو دیکھیں گے تو بچی تیرہ سال کی بچی ہے کم عمر بچی ہے اسی میں نے ایک کیس تھا دعا زہرہ کا اسی میں نے ایک کیس تھا ایک آئیشہ کا یہ تیسرا وقوہ ہے کراچی کا دیکھیں ہماری یہ مسئلہ یہ ہے جب سے یہ چائل میریج رسٹرین ایکٹ آیا جو سندھ میں لاغو ہوا اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ یہاں سے بچیا آگواہ ہوکے پنجاب میں یا خیبر پکتن خواہ میں جا کے شادی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ لاؤ رسٹرین نہیں کرتا کل دعا زہرہ کا بھی جو ہائی کور نے فیصلہ دیا وہ بھی فیصلہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ شادی جو ہے وہ پنجاب میں تیپ آئی اور بچی کا جو میڈیکل ہوا وہ سترہ سال کا تھا دیکھیں ہمارے یہاں کس طرح سے میڈیکل رپورٹس بھی اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چینج جو آتی ہیں جو بچی تیرہ سال کی پھر اس کے والد کی شادی کو اگر چودہ سال ہوئے تو بچی کے سترہ سال کیسے ہوگی لیکن اللہ پاک کے کرم سے یہ بچی جو ہے صبح سے یہاں تھی ہم نے پراپر کاؤنسلنگ کی بچی تیرہ سال کی بچی کا بے فام بنا ہوا ہے بچی کی ایج دے سکتے ہیں بچی کل تک جو تھی بڑی پریشرائز تھی اس کی سٹیڈمنٹ کل تک کوئی اور تھی لیکن بچی جب یہاں صبح کور میں ہمیں محصول ہوئی ہم نے بچی کی پراپر کاؤنسلنگ کی اور بچی نے پھر مارک سے گلے لگا کے اس نے بڑا روئی اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا بتایا کہ مجھے جو ہے وہ زبردستی گھر کے باہر سے اگواہ کیا گیا تھا پھر مجھے نشاہ دے کے ریمیار کھاں لے جایا گیا اب بچی ریمیار کھاں سے ریکاور ہوئی آج اس نے بچی نے کورٹ میں اسٹیڈمنٹ دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور کورٹ نے آج ان کو اجازت دی کہ اپنی ماں کے ساتھ جائیں ملزمان گرفتار ہوئے ملزمان گرفتار تھے لیکن بچی نے اور ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہمیں کوئی کاروائی نہیں کرنی ہم گریب لوگ ہیں ہم کوٹوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اسی لئے جس صاحب نے ان کو سکسٹی ٹری میں ڈسچارج کر لیا کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں اور لڑکی خود جو ہے یہ کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے صاحب کیا واقعہ تھا اور کیا ہوا ہے میرا نام ایڈوکیٹ زائل سین مہر ہے اور مائل لیگل ایڈ سوسائیٹی میں ایزا کمیونٹی لوئر کام کرتا ہوں ایک مہینہ پہلے تقریباً چار تاریخ کو چار میں کوئی واقعہ ہوا تھا یہ بچی روزانہ کی بنیادوں پر صبح میں گلشن اقبال کی علاقے میں جا کے وہاں پر مانگتی تھی تو چار دن چار تاریخ کو دوپہر چار بجے کے قریب جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کو پتہ نہیں نشاہ دے کے یا کچھ بھی کر کے ان کو آگواہ کر کے یہاں سے لے جایا گیا تھا اس کے بعد ہم نے جا کے ان کے ورسہ سے ملکے ہم نے جا کے ان کی ایف آئی آر کٹوائی تھی اس کے بعد ہم نے نوٹسز جو تھے ہم نے اپلیکیشن مختلف ڈی جی رینجرز وغیرہ جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے ہم نے وہاں پہ ان کی اپلیکیشن دی تھی کہ ان اس کو ریکور کروایا جائے اس کے بعد پولیس نے جا کے وہاں پہ ریٹ مارا تھا اور ان کو جو ہے وہاں سے بازیاب کرا کے یہاں پہ لے آئے تھے ہم نے اور ان سب نے ملکے علون پرساد صاحب کبھی آج یہاں پہ بڑا رول تھا اور رامنات مہراج صاحب کبھی بڑا اس میں کردار تھا تو ہم سب نے ملکے آج ہاں بچی کا ون سکسٹی فور کا جو ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے جس میں بچی نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں اور مجھے یہاں سے زبردستی اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کس طرح سے لی جایا گیا تھا تو اسی کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ بچی کو اپنے پیرنٹس کے والے کہا جائے اور کیونکہ ان کے جو پیرنٹس تھے ان کے گھر والے وہ کیس کو پرسو آگے نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اسٹیٹ کوٹ نے جو اکیوز تھا اس کو بھی ڈسچارج کر دیا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں آخر کیوں یہاں سے موبیل اترابہ ہوتی ہے یا ٹریک ہوتی ہے کیا بچوات ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو امپلیمنٹیشن کا مسئل ہے ہم نے چائل میرے ریزیسٹنٹ ایکٹ کو بنا دیا لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنے ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں یا جتنے ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ہمارے پولیس ہیں یا لو انفورسمنٹ ایجنسیز دوسرے ہیں دوسرے جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے ہیں ان کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جو آپ نے لو بنا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے جو پروسس آپ نے بنایا ہے اس کو تھوڑا ایکٹیو کریں اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے اٹھارہ سال کر دیا یا پنجاب میں سولہ سالے اسی وجہ سے یہاں سے ایک پنجاب میں جو گینگ ہے اس طرح کا آپ کراچی میں جتنے بھی واقعات دیکھیں اس میں سارے پنجاب کی انوالمنٹ ہے وہاں کے لوگ انوالڈ ہیں تو ہمیں ہمارے اداروں کو اس پہ بھی انویسٹی ایٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہی تھے یہ وہ مقویہ ہیں ان کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹی ہے اٹھارہ سال تو لگ نہیں رہی لہٰذا اب انہوں نے اپنے پیرنٹس کے پاس جانے کا اظہار کیا اور دالت نے ان کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے عام طور پر کیونکہ والدین رپورٹ کرانے نہیں چاہتے خواری کا معاملہ ہوتا ہے بدنامی کا ہوتا ہے یا کچھ اور وجوہات ہوتے ہیں لیکن جو رپورٹ ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے لڑکیاں وہ بینا طور پر اگواہ ہو جاتی ہیں جب ان کا ون سٹی فور ہوتا ہے تو بعض اوقات لڑکیاں جو ہیں اپنے خاندان یا اپنے جو ان کے لوہیکین ہیں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یہ مائنورٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انتہائی گریب فیملی ہے اور ان کی حالت بھی آگ دے سکتے ہیں اور مجھے اس بات کا ایکین ہے کہ ایرون پرساد نے فری آف کاؤس ان کا جو ہے کیس لڑا ہوگا کیونکہ ایسے کیسز یہ لڑتے رہتے ہیں اب اچھی بات ہے کہ لڑکی یا بچی اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہی ہے